موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر رستے میں کوئی چیز گریو ہی مل جائے تو اس کو کیا کیا جائے تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے سب سے افضل تو یہی ہے کہ اس گریو ہی چیز کو اٹھایا ہی نہ جائے کیونکہ جس کی چیز گم ہوئی ہے وہ ایک نے ایک دفعہ ضرور اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں سے آئے گا اور اس کو حاصل کر لے گا لیکن اگر وہ چیز واقعی قیمتی ہو کہ اگر وہ نہیں اٹھائے گا تو کوئی بھی اٹھا کر اس کو چھپا لے گا اور اس کی حقیقی مالک تک نہیں پہنچائے گا اور اس کو اپنے نفس پر بھی پورا پورا اعتماد ہو تو پھر اس چیز کو اٹھا لے اور ایک سال تک انونس کرتا رہے کہ مجھے فلان چیز ملی ہے اگر کسی کے ہے تو وہ نشانی دے کر لے لے یا کم از کم اتنی اس کی پبلسٹی کرے اس کا دل مطمئن ہو جائے اور ذنے غالب حاصل ہو جائے کہ اگر اس کا مالک موجود ہوتا تو لازمی آ جاتا اب ایک سال تک انونسمنٹ اور اتنی پبلسٹی کرنے کے بعد اگر اس کا مالک نہیں آیا تو اب وہ شخص جس نے یہ گمشدہ چیز اٹھائی ہے اگر خود شرعی فقیر ہے تو اپنے پاس خود رکھ لے استعمال کریں اور اگر وہ خود فقیر نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے فقیر کو یہ چیز دے دے چنانچہ سننے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جس شخص کو کوئی گمشدہ چیز ملے تو اسے چاہیے کہ ایک عادل بندے کو ساتھ گواہ بنا لے اور پھر اس گمشدہ چیز کے اندر کوئی تغییر و تبدل بھی نہ کرے اور اس کو چھپائے بھی نہ اگر تو اس کا مالک اس کو مل جائے تو اسے وہ واپس لٹا دے کہ وہی اس کا زیادہ حق دار ہے اور اگر اس کا مالک نہیں ملا تو پھر یہ اللہ کا مال ہے وہ جس کو چاہے عطا فرمائے اور فتاوہ عالم گری میں ہے یعنی اگر وہ شخص جس نے گمشدہ چیز اٹھائی ہے اگر خود محتاج ہے غریب ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ اس لقطہ کو گری ہوئی چیز کو اپنی ذات پر اننونسمنٹ کرنے کے بعد خرچ کر لے اور اگر ملتاقت یعنی جس شخص نے وہ چیز اٹھائی ہے وہ فقیر نہیں ہے بلکہ مالدار ہے تو پھر وہ اپنی ذات کے اوپر وہ چیز تصرف نہیں کر سکتا بلکہ وہ کسی اجنبی فقیر پر صدقہ کر دے یا اپنے ہی خاندان میں سے اس کے والدین یا بیٹا یا اس کی بیوی اگر غریب ہے تو ان کو بھی صدقے کے طور پر دے سکتا ہے حازمہ زہر علی واللہ رسول عالم بالصواب موسیقی موسیقی